یسائیہ سنتیس باب جب ہز کیا بادشاہ نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدامت کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان علاقیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اوڑ کر عموز کے پیڑے یسائیہ نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اسے کہا کہ ہز کیا یوں فرماتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں شاید خداون تیرا خدا رب شاکی کی باتیں سنے گا جسے اس کے آقا شاہِ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خداون تیرے خدا نے سنی ان پر وہ ملامت کرے گا پس تُو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس ہز کیا بادشاہ کے ملازم یسائیہ کے پاس آئے اور یسائیہ نے ان سے کہا تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو ان باتوں سے جو تُو نے سنی ہے جن سے شاہِ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے ہر آسان نہ ہو دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا سو رب شاکی لوٹ گیا اور اس نے شاہِ اسور کو لبنا سے لڑتے ہوئے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے اور اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت سنا کہ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے اور جب اس نے یہ سنا کہ ہزکیہ کے پاس ایلچی بھیجے اور کہا شاہِ یہودہ ہزکیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یرشلم شاہِ اسور کے قبضہ میں نہ کیا جائے گا دیکھ تُو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا تُو ان قوموں کے دیوتوں سے ان کو یعنی جوزان اور حران اور رسف اور بنی عدن کو جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عفاد کا بادشاہ اور شہِ صفر وائم اور ہنہ اور عفا کا بادشاہ کہاں ہیں ہزکیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑا اور ہزکیہ نے خداوند کے گھر جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا اور ہزکیہ نے خداوند سے یوں دعا کی اے رب الفاج اسرائیل کے خدا گروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلہ زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آئے خداوند کان لگا اور سن آئے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سنجریب کی ان سب باتوں کو جو اس نے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے کہلا بیجی ہیں سن لے آئے خداوند در حقیقت تاکہ زمین کی سب سلطنت جان لیں کہ تُو ہی اکیلہ خداوند ہے تاب عیسیٰ بن عموس نے ہزکیہ کو کہلا بیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے شاہِ اسور سنجریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کماری دختے سیون نے تیری تہگیر کی اور تیرا مسکرہ اڑایا ہے یرشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہرائیا ہے تُو نے کس کی توہین اور تقفیر کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے خادموں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا اور میں اپنے بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطہ حصوں تک چاڑایا ہوں اور میں اس کے انچے انچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کار ڈالوں گا میں اس کے چوٹی پر کے زخیرے جنگل میں جا گھسوں گا میں نے کھود کھود کر پانی پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سکھا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدد ہوئی اور میں نے قدیم ایام سے ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برباد ہو اسی سباب سے اس کے باشندے کمزور ہوئے اور گبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور پود چھتوں پر کی گھاس اور کھیت کے اناج کی ماند ہو گئے جو ابھی بڑا نہ ہو لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا تیرا مجھ پر جنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھوانڈ میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی تکمیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ہوں کھاؤگے اور تیسرے سال تم بونا اور کٹنا اور تاکستان لگا کر ان کا پھل کھانا اور وہ بکیہ جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیہ یرشلم میں ہے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوئے سیون سے نکلیں گے ربالفاج کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداوند شاہ اصول کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ باندھنے پائے گا بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے دعوت کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا پس خداوند کے فرشتے نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی جان سے مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تب شاہِ اسور سنجریب کو کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دھوتا نسروک کے مندر میں جا کر پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلواز سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گیا اور اس کا بیٹا اثر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا ملک موسیقی اے ڑا موسیقی با